دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مہان یودہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے کربلا کے واقعے کے بعد یعنی کی حضرت امام حسین کی سہادت کے بعد امام حسین کی قاتلوں کو چنچن کر مارا تھا جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں مختار السکوی کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے مختار نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا جان کر آپ سبی کا دل خوص ہو جائے گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو حضرت امام حسین سے محبت ہے تو کمیٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ ساری دنیا ان ظالموں کا انظام دیکھ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو مختار السکوی کی پیدائی سن 622 عیسوی میں سعودی عرب کے التائف میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام ابو عبیدہ السکوی تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ کے معاملے میں اتنے قابل اور سمجھدار تھی کہ ان کی چرچہ اس وقت دور دور تک کی جاتی تھی امیر مختار السکوی کا نام اہل بیت کی ان چاہنے والوں میں سمار کیا جاتا ہے جن کو دنیا والے تا قیامت یاد رکھیں گی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مختار اپنے بچپن میں کھل رہے تھی تب ہی حضرت علی نے مختار کو دیکھا اور ان کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے پیار کرنے لگی اور کہنے لگے کہ یہ وہی بچہ ہوگا جو آگے چل کر میری حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا اور اس کے کچھ سالوں کے بعد میں ہوا بھی کچھ ایسا ہی حضرت امام حسین کی سہادت کے بعد جس طرح سے مختار السخپی نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا اس کو اتھیاس کے پنوں میں ہمیشہ سنہرے اکثروں میں لکھا جائے گا مختار السخپی جو کی کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی علاقے کا کوئی حکمران تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی دولت اور طاقت تھی مگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی یا حضرت امام حسین کا ایک سچا چہنے والا تھا جب مختار السخپی کو معلوم چلا کہ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یجیدی سینہ نے بہت ظلم کیا ہے اور امام حسین کا قتل کر دیا ہے تو مختار بہت گمزدہ ہوئی اور حضرت امام حسین کی حمایت میں کھڑے ہو گئی پھر اللہ کی قدرت نے ان کا ساتھ دیا اور یہ معمولی سا انسان کوفی کا مالک بن گیا مختار السخپی نے کوفی کا بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلا جو حکم نامہ زاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے بھی گھر سے امام حسین کے قاتلوں کی کوئی نسان دے ہی ملتی ہو جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دے رکھی ہو تو اس کے مکانوں کی بنیاد تک کو اکھار دیا جائے اور پناہ دینے والوں کے خاندانوں کے خاندان کو مار دیا جائے دوستو اللہ کی قدرت دیکھئے کہ آج سے پہلے جس کوفہ میں ابن جیاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی اطلاع ملے گی اس گھر کو اکھار دیا جائے گا آج اسی کوفہ میں مکتار کا یہ اعلان تھا کہ جس نے بھی امام حسین کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی وہ کوفہ والی لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ میں دھوکہ کیا تھا دگہ بازی کی تھی اور بھائی مانی کی تھی آج مکتار کا یہ کوفناک اعلان سن کر وہ لوگ کانپ گئی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر چھپنے لگی مگر یہ لوگ سائد اس بات کو بھول گئی تھی کہ جب اللہ کا عجاب کسی پر ناجل ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے بادشاہوں کے نام و نسان مٹ جاتی ہیں اس کے بعد مکتار السکپی کی فوز نے امام حسین کے قاتلوں کو ہر جگہ پر ڈھونڈنا شروع کر دیا پھر کسی کو جنگل سے پکڑ کر لیا گیا تو کسی کو تہہ خانے سے پکڑا گیا اور بہت ہی جلد امام حسین کے قاتلوں کو مکتار السکپی کے سامنے پیس کر دیا گیا سب سے پہلے عمر بن سعید کی باری آئی عمر بن سعید کو دیکھ کر مکتار کی آنکھوں میں کھون اتر آیا اور وہ گرج کر کہنے لگی اے دنیا کے جلیل کتے بتا تجھے ایسی کونسی سزا دوں جس سے میری اور میری مسلمان بھائیوں کی دلوں کی وہ آگ تھنڈی ہو جائے جس کو تُو نے ان ناپاک ہاتھوں سے کربلا کے میڈان میں لگائی تھی عمر بن سعید یہاں سن کر گڑ گڑانے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میں بے قصور ہوں میجید اور ابن جیاد کے حکم کے آگے مضبور ہو گیا تھا لہٰذا مجھ پر رحم کیا جائی اتنا سنتے ہیں مکتار السخفی بڑک اٹھے اور کہنے لگی اے ظالم میرے آقا حسین کتنے بڑے بہادور تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ہر جلم کو دیکھا تھا پھر بھی میرے آقا حسین نے تمہارے آگے رحم کی بھیق نہیں مانگی پھر مکتار السخفی نے حکم دیا کہ اس جلیل انسان کے بیٹے کو لائے جائی اس کے بعد عمر بن سعید کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے بیٹے کی گردن اڑا دی گئی تاکہ ظالم عمر بن سعید کو یہ معلوم ہو جائے کہ علی اکبر کی لاس کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر حضرت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی پھر عمر بن سعید کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کی لاس تڑپنے لگی اور یہ ظالم رحم کی دعائی کرتا رہا اتنے میں مکتار نے تلواز سے اس کا بھی سر اڑا دیا عمر بن سعید کو ظلم کی سزا دینے کے بعد سمر کو پیس کیا گیا مکتار السخوی نے سمر سے کہا کیا تو وہی بدبقت انسان ہے جس نے امام حسین کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر خنزر چلایا تھا اے ظالم میرے سامنے تمہارے وہ ناپاک ہاتھ کر جس سے تو نے خنزر چلایا تھا تو یہاں سن کر سمر رونے لگا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا مجھے ایسا کرنے کے لیے عمر سعید نے مضبور کر دیا تھا اتنا سنتے ہی مکتار گرج کر کہنے لگا اے ظالم تجھے سرم نہیں آئی فاطمہ کا لال مسکرا رہا تھا اور تو ان کے گلے پر خنزر چلا رہا تھا سمر نے پھر روتے ہوئے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں مجھے تھوڑا پانی پلایا جائی یہاں سن کر مکتار نے کہا اے جلیل اے کتے انسان کیا تو نے خنزر چلانے سے پہلے میرے آقا حسین کو پانی پلایا تھا جو آج تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے پھر سمر نے اپنے دونوں ہاتھ آگی کر دی مکتار السخبی نے پھر ایک جوردار تلوار ماری اور سمر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور زمین پر آگیری اس کے بعد مکتار نے سمر کے گلے پر خود خنزر چلایا اور اس کو جہنم رسید کر دیا سمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مکتار السخبی کے سامنے حرمالہ کو پیس کیا گیا مکتار نے حرمالہ سے کہا کیا تو ہی وہ ظالم انسان ہے جس نے میرے آقا حسین کی زہولی میں معصوم علی ازگر کے حلق میں تیر مارا تھا یہاں سن کر ظالم حرمالہ رونے لگا اور گر گڑا کر رحم کی بھیک مانگنے لگا پھر مکتار نے حرمالہ کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور اپنے فوج کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائی اس کے بعد حرمالہ پر تیروں کی برسہ سروح ہو گئی آخری تیر اس کے حلق کی آر پار ہو گئی اور حرمالہ کی لاس زمین پر تڑپنے لگی حرمالہ کی لاس ابھی زمین پر تڑپی رہی تھی اے اتنے میں مکتار کے سامنے کھولی کو پیس کیا گیا کھولی کو دیکھ کر مکتار کا کھون کھون اٹھا آنکھیں گسے سے لال اٹھی اور گرج کر کہنے لگا کیا تو وہی بدبخت اور ظالم انسان ہے جس نے میرے آقا حسین کے سینے پر برسہ مارا تھا اور پھر امام حسین کے سر مبارک کو نیجے پر چڑھا کر ابن جیاد کے دربار میں کوفہ لائیا تھا اے ظالم انسان میں تجھے جتنے بھی سزا دے دوں تب بھی میرا کے لئے دا تھنڈا نہیں ہوگا پھر مکتار نے حکم دیا کہ اس ظالم کے پہلے دونوں ہاتھ کاتے جائیں پھر اس کے دونوں پاؤں کاتے جائیں پھر اس کے سینے پر ایک برسہ مار کر اس کو بھی ذہنم رشید کر دیا جائیں پھر اس کا سر کار کر نیجے پر چڑھایا جائیں اور گلی گلی میں گھومائی جائیں اس کے بعد زلادوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا اب ادھر ابن جیاد جو کی آل محمد کی ہری بری ساکھوں کو کٹ کر ان کے مہکتے بھی فولوں کو توڑ کر آرام سے بیکھو پیٹا ہوا تھا مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مکتار کی سکل میں کہری الہی نمدار ہو چکا ہے اس کے عصاروں پر ناشتنے والے عمر بن سعید اور کھولی جیسے ظالم اپنے ظلموں کی سزا پا چکے ہیں اس کے بعد مکتار الساکبی نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن جیاد پر حملہ کیا جائی اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیس کیا جائی پھر ایسا ہی کیا گیا حملے میں ابن جیاد کسلا گیا پھر اس کا بھی سرنیجے پر چڑھا کر مکتار کے سامنے پیس کیا گیا اس کے بعد مکتار الساکبی نے حکم دیا کہ اب ہر وہ سخت جو کربلا کے میدان میں عمر بن سعید کے ساتھ تھا ان سب کا قتل کر دیا جائی جنہوں نے نہری پھوات پر قبضہ کیا تھا جنہوں نے کربلا کے میدان میں لاسو پر گھوڑے دڑائی تھی جنہوں نے کربلا کے میدان میں تیر چلائی تھی ان سب کا خاتمہ کر دیا جائی اس کے بعد میں ایسا ہی کیا گیا ہر اس ظالم انسان کو چن چن کر مارا گیا جو کربلا کے میدان میں عمر بن سعید کے ساتھ تھا ان سب کا قتل کرنے کے بعد بھی مکتار الساکبی کہنے لگے کہ ابھی تک میرے کلیجی کی آگ نہیں بجی ہے یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے ابھی تو اس ظالم کی باری ہے جس کے عصاروں پر یہ سب کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں یجید کی تلاشت شروع ہو گئی مگر جیسے ہی مکتار کی لوگ یجید تک پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ اس پر عذابہ الہی پہلی یاد چکا ہے وہ اپنے بستر پر تڑپ رہا تھا اس کے حلق سے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں اتر رہا تھا پھر ایسے ہی تڑپ تڑپ کر یجید بھی مر گیا